اسلام علیکم my dear students I hope آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا topic of discussion ہے جی drawing drawing کا لفظی مطلب ہوتا ہے خوش کرنا یعنی کہ کسی بھی چیز کے اندر سے اگر ہم moisture کو remove کر دیتے ہیں تو اس process کو ہم drawing کہتے ہیں drawing کا process pharmaceutical industries میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر جب ہم نے کوئی solid dosage form بنانی ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے پاس tablets ہیں یا capsules ہیں تو ان cases میں ہم نے ان کے اندر سے moisture کو مکمل طور پر remove کرنا ہوتا ہے تاکہ ہماری product جو ہے وہ زیادہ لمبے time تک stable رہ سکے سو آج ہم دیکھیں گے کہ drawing کے لیے ہم کون کونسی machinery کا استعمال کرتے ہیں اور وہ machinery کس طرح کے principle کے اوپر کام کرتی ہے سو سب سے پہلے ہم define کریں گے drawing کو drawing ایک ایسا process ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی بھی product میں سے water کو remove کرتے ہیں یا کسی بھی solvent کو remove کرتے ہیں کس process کے ذریعے سے evaporation کے ذریعے سے evaporation کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا بخارات کی شکل میں اڑ جانا اس کو آپ evaporation کہتے ہیں یعنی کہ کسی بھی product کے اندر سے یا کسی بھی substance کے اندر سے پانی کو بخارات کی شکل میں اڑا دینے کے عمل کو drying کہتے ہیں drying کے لیے جو ہم source use کرتے ہیں evaporation کے لیے جو source use ہوتا ہے that is heat یعنی کہ heat کے ذریعے سے یا کسی بھی چیز کو گرم کر کے ہم اس کے اندر سے پانی کو remove کر سکتے ہیں کیونکہ پانی جو ہے وہ boil ہوتا ہے تو وہ evaporate ہوتا ہے evaporate ہوتا ہے تو وہ product کے اندر سے remove ہو جاتا ہے next ہم دیکھتے ہیں کہ pharmaceutical industries میں drying کی کیا importance ہے this process is mostly used as a final production step before packaging the product یعنی کہ جب ہم نے کسی بھی production سیٹ اپ کے اندر اگر ہماری کوئی industry ہے وہاں پہ اگر ہم کوئی product بنا رہے ہیں کوئی capsules بنا رہے ہیں syrup بنا رہے ہیں تو ہم نے during production اس چیز کو make sure کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی غیر ضروری moisture موجود نہ ہو اور pack کرنے سے پہلے ہم نے اس product کو ہماری جو final product ہوتی ہے اس کو drying machines میں سے گزارنا ہوتا ہے تاکہ product مکمل طور پر dry ہو جائے اب dry ہونے سے کیا ہوگا کہ product جو ہے وہ بہت زیادہ stable ہو جائے گی as compared to the moist one جس product کے اندر پانی موجود ہوتا ہے وہاں پر bacteria کی growth ہونے کے چانسز fungus لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو جب ہم drying کر دیتے ہیں تو product کی life جو ہے وہ increase ہو جاتی ہے during drying increase the stability of the drug drug جو ہے وہ زیادہ stable ہو جاتی ہے وہ زیادہ لمبے عرصے تک چل سکتی ہے اور اس میں infection ہونے کے چانسز یا خرابی پیدا ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اب drying کے لیے جو equipments آپ کے بک کے اندر discuss کیے گئے ہیں وہ دو basic equipments ہیں ایک کو آپ کہتے ہیں belt dryer اور دوسرے کو آپ کہتے ہیں vacuum tray dryer پہلے ہم بات کریں گے کہ belt dryer کیا ہوتے ہیں belt dryer جو ہے وہ mostly ہم use کرتے ہیں در جیل چیزوں کو dry کرنے کے لیے belt dryers کو ہم مختلف طرح کے chemicals کو dry کرنے کے لیے بھی use کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم food items جو ہمارے food products ہوتے ہیں ان کو بھی ہم dry کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ granules بنانے کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور raw material کوئی بھی product دانے کے لیے جو خام مال ہوتا ہے اس میں سے بھی اگر moisture کو remove کرنا ہو تو ہم belt dryer کا استعمال کر سکتے ہیں ان dryers کو استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی product کو بناتے ہوئے یعنی کہ starting stage پہ بھی ہم product کو یا raw material کو dry کر سکتے ہیں اور even اگر ہمارے پاس product بن کر ready ہو جاتی ہے تو ready ہونے کے بعد بھی final stage پر ہم اس کو dry کرتے ہیں تب ہم اس کو pack کر کے sale کے لیے market کے اندر بھیجتے ہیں اب belt dryer کس principle کے اوپر کام کرتا ہے تو belt dryer کے اندر ہمارا جو basic principle ہوتا ہے وہ heat ہوتی ہے یعنی کہ اس کے اندر heat produce کی جاتی ہے جو کہ product کے اندر سے moisture کو remove کر دیتی ہے so liquid is removed from the material by using the heat تو اس کے اندر جو basic phenomena ہے dry کرنے کا کسی بھی drug کو وہ ہوتا ہے heat اگر ہم belt dryer کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس following parts ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس heating plates ہوتی ہیں جو کہ آپ کو یہاں پہ دکھائی گئی ہیں یہ these are the heating plates جن کے اندر heat generate ہوتی ہیں ساتھ میں horizontal horizontal کا مطلب ہوتا ہے اس طرح سے vertical کا مطلب ہوتا ہے لمبائی میں یہاں پہ horizontal conveyor belt ہوتی ہے یہ جو آپ کو تھوڑا سا تھک portion نظر آ رہا ہے یہ ایک belt ہے جو کہ rotate کرتی ہے اور اس belt کے اوپر مختلف طرح کے product کو ہم spread کر دیتے ہیں جس کو بھی ہم نے dry کرنا ہوتا ہے ساتھ میں pulley یہ جو نیچے لگی ہوئی ہیں یہ pulley ہے pulley کے مدد سے کسی بھی belt کو جو ہے وہ گھومانا سان ہوتا ہے پرانے وقتوں میں جب کوئے میں سے پانی نکالا جاتا تھا تو کوئے بہت گہرے ہوتے تھے تو رسی کو جو ہے وہ pulley کے ساتھ باندھا جاتا تھا اور balty کو pulley کے ذریعے سے اوپر کھانچا جاتا تھا تو same جو role ہے وہ pulley کا ہے جو belt ہوتی ہے pulley کے مدد سے belt rate کرتی ہے ساتھ میں ہمارے پاس feeding point ہوتا ہے یا اس کو inlet بھی کہتے ہیں جہاں سے ہم product کو اس belt کے اوپر enter کرواتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس final product جو ہے وہاں اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے دوسرے point کے ذریعے سے جس کو ہم collecting points کہتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس ایک control panel ہوتا ہے یعنی کہ آپ سمجھیں ایک electrical آپ کے پاس electrical system ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اس پوری machine کو جو ہے وہ electricity supply کی جاتی ہے heat produce ہوتی ہے اب میں آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے سے اس belt dryer کی working دکھاتی ہوں سو یہ ہے ہمارے پاس belt dryer جس میں آپ کو green color کی ایک belt دکھائی گئی ہے اس belt کے اوپر جو yellow color کا ہے یہ آپ کے پاس drug ہے جس کو ہم نے spread کر دیا ہے اس belt کے اوپر اور یہ جو movement show ہو رہی ہے یہ air کی movement show ہو رہی ہے چاروں طرف سے آپ کو view اس کا دکھایا جا رہا ہے یہ کس طرح سے ہوا جو ہے وہ اس مختی طرح کے جو ہمارا product ہے اس کے اندر سے گزرتی ہے اور اس product کے اندر کسی بھی طرح کا moisture ہے اس کو remove کر دیا جاتا ہے اور اس moisture کو remove کرنے کے بعد product جو ہے وہ مکمل طور پر dry ہو جاتی ہے سو اس طرح سے جب product dry ہو جاتی ہے تو اس کو ایک الگ belt کے ذریعے سے مختی طرح کے containers کے اندر submit کر لیا جاتا ہے سو اگر ہم بات کریں working of belt dryer کی تو اس میں سب سے پہلے جو material ہے اس کو اچھے سے پھیلایا جاتا ہے belt کے اوپر by the feeding device یعنی کہ ایک ایسا آلہ جس کے ذریعے سے material کو ہم اس machine کے اندر enter کرتے ہیں then movement of belt is controlled by a control panel ہمارے پاس ساتھ میں ایک control panel ہوتا ہے جس میں مختلف buttons ہوتے ہیں time controller ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم belt کی speed کو اور belt کی rotation کے time کو control کر سکتے ہیں dry air is transported by the fan on the material from top to bottom or bottom to top position پھر اس کے اندر dry air کو جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے جو کہ dry air نیچے سے اوپر کی طرف یا اوپر سے نیچے کی طرف move کرتی ہے اور اندر موجود جتنا بھی material ہوتا ہے اس کو moisture free کیا جاتا ہے then dried material is pushed into the collecting point اور جب اس material کے اندر سے پانی مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے تو اس material کو پھر جو collecting point ہے اس کے اندر shift کر دیا جاتا ہے اور اب یہ material جو ہے وہ packaging کے لیے اور market میں sale کرنے کے لیے ready ہو جاتا ہے next جو ہمارے پاس machine use ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں vacuum tray dryer vacuum tray dryer ایک ایسا apparatus ہے جس کو ہم mostly use کرتے ہیں ان product کو dry air کرنے کے لیے جو کہ oxygen sensitive ہوتے ہیں یعنی کہ وہ oxygen کی کمی کی وجہ سے یا ہوا کی وجہ سے یا وہ oxygen کی وجہ سے یا وہ ہوا کی موجود کی وجہ سے کچھ product ایسے ہوتے ہیں جو damage ہو سکتے ہیں and hygroscopic products hygroscopic کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی اپنے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی لے کر نہیں آتا اپنی shape کو change نہیں کرتا تو اس کو hygroscopic material کہتے ہیں for example اگر آپ نمک کو کھلا چھوڑ دیں تو نمک کسی حد تک moisture کو absorb کر لیتا ہے لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ نمک water کے اندر convert ہو جائے گا اس میں ہلکی پھلکی سے نمی آتی ہے بٹ وہ اپنی stage کو یا اپنی شکل کو برقرار تو بہت سارے ہمارے پاس ایسے chemicals موجود ہوتے ہیں جو کہ moisture کی وجہ سے یا ہوا میں موجود oxygen کی وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں تو اس طرح کے product کو dry کرنے کے لیے ہم پھر ہوا کا استعمال نہیں کر سکتے یا oxygen کا استعمال نہیں کر سکتے جیسا کہ ہم نے اس میں کیا تھا اس میں آپ کسی بھی طرح کے product کو dry کر سکتے ہیں بٹ کچھ product کے لیے ہمیں خاص قسم کی machinery استعمال کرنی پڑتی ہے that is vacuum tray dryer سو سب سے پہلے important mcq آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ vacuum tray dryer ہے یہ خاص قسم کے product کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب آپ کو نام شو کر رہا ہے کہ اس کے اندر ہم نے vacuum create کرنا ہوتا ہے vacuum کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی machine جس کے اندر ہوا مکمل طور پر اس کے اگر principle کی بات کریں تو اس product کو dry کیا جاتا ہے by reducing the pressure inside the dryer جب بھی آپ کسی بھی machine کے اندر vacuum کا استعمال کرتے ہیں تو vacuum کیونکہ اس machine کے اندر سے پانی کو ہوا کو remove کر دیتا ہے oxygen کو ختم کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو machine کے اندر جو بھی product آپ اکھیں گے اس کا pressure جو ہے وہ decrease ہو جائے گا اس کے اندر جو بھی product موجود ہوگا وہ پہلے سے جلدی boil ہونا شروع ہو جائے گا پانی کا boiling point 100 degree centigrade ہیں آم temperature کے اوپر بٹ اگر اس پانی کو 100 degree centigrade سے تقریبا 70 یا 60 degree centigrade ہو جائے گا سو vacuum کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو تیزی سے موائسٹر سے فری کرنا کسی بھی چیز کو کرتے ہیں اب اگر ہم مشین کی ورکنگ دیکھیں تو مشین کے اندر ہمارے پاس اس طرح کی ٹریز لگی ہو ہوتی ہیں مخصف ٹری لگی ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم پروڈر کو اپنے سپریڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد چاروں طرف جائکٹ سی ہوتی ہے جس کے اندر وارٹر یا سٹیم جو ہے وہ فلو کرتی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ کنڈنسر لگا ہوتا ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس ایک ویکیوم پمپ لگا ہوتا ہے یہ ویکیوم پمپ اس مشین کے اندر سے مکمل طور پر آکسیجن کو ختم کرتا ہے یہی وجہ ہے جو پھر آتا ہے دور اس کے باہر دروازے لگے ہوئے ہوتے ہیں جب ہم نے اس مشین کو اپریٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم دروازوں کو کھولتے ہیں اور اس کے اندر پروڈک کو رکھ سکتے ہیں ان ٹریز کو باہر نکال سکتے ہیں اور واپس اندر ڈال کی پھر ہم دروازوں کو اچھے سے بند کرتے ہیں اور پھر ہم اس مشین کو اپریٹ کرتے ہیں پہلے میں آپ کو اس مشین کی ورکنگ دکھاتی ہوں یہ ہے ہمارے پاس ویکیوم ٹری ڈرائر اس کو اگر آپ غور کریں تو اس مشین میں ہمارے پاس اس طرح کی ایک باکس نوما سٹکچر ہوتا ہے اس باکس کریں تو اس مشین کے اندر ہمارے پاس ایک ڈوڑ لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر سکریو لگے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس مشین کو اچھے سے ٹائٹلی بند کر سکیں اور ساتھ میں اوپر ووچ یا گھڑی لگی ہوتی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس مشین کے اندر جتنا بھی آپ نے جتنے بھی ٹائم کے لئے اس کو روٹیٹ کرنا ہے اس کو آپ یہاں پہ فکس کر سکتے ہیں اب اس مشین کے اندر بیسکلی ہوتا کیا ہے یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے مشین کو کھولا جاتا ہے جو دروازے کو بہت بہت بند بند اس کے بعد ہم ٹائٹلی دروازے کو اچھو سے بند کر دیتے ہیں اور اوپر سے سارے سکریو لگا دیتے ہیں ٹائم مینج کرتے ہیں ساتھ میں سٹیم یا ہوت واتر جو ہے جتنا بھی سٹیم ہوتی ہے ہوت واتر ہوتا ہے سارا اس طرح سے مختلف پائپ میں سے ہزرتا ہوا کنڈینسر میں پہنچتا ہے کنڈینسر کیا کرتا ہے کنڈینسر اس کو دوبارہ سے پانی کے اندر کنورٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اس پانی کو ایک اور پوائنٹ جس کو نکال دیا جاتا ہے اس طرح سے پرادک کے اندر جتنا بھی پانی ہوتا ہے جو ہم آن کرتے ہیں جو ہمارے پاس پروڈک اندر آئی ہے وہ مکمل طور پر ڈرائ ہو چکی ہوتی ہے سو اگر ہم بات کریں اس کی ورکنگ کی تو سب سے پہلے ہمارے پاس میں نے آپ یہاں پر ٹریز دکھائی ہے جس کے اندر آپ کو نظر آرہا ہے کہ سٹیم یا ایر جو موووی کرتا ہے پانی میں کنڈنسر 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 سٹیم واپس لیکوڈ میں کنڈنسر کنڈنسر پانی جب کنڈنسر میں کنڈنسر کنڈنسر اور اس لیکوڈ کو یہاں پہ ریسیب کر لیا جاتا ہے اب یہاں پہ پروڈک کے اندر جتنا بھی پانی موجود تھا وہ سارا کا سارا یہاں سے گزر کر یہاں پہ ریسیب ہو چکا ہے سو ہمارے پاس جو ٹریز ہیں ان کے اندر جو پروڈک موجود ہے وہ مکمل طور پر مویسٹر فری ہو چکا ہے سو ورکنگ کے اگر بات کریں تو یہ ویکیوم جو ہے اس کے اندر اپلائی کے جاتا ہے اس پورے چیمبر کے اندر موسٹ امپورٹن چیز ہے کہ ویکیوم ہونا چاہیے اس کے اندر یہ ایک باکس شیپ اپلیٹس ہوتا ہے جس کے دروازے لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹریز کو چیمبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر ہم اپنا میٹیریل جو ہے وہ پلیس کرتے ہیں دین کیونکہ ویکیوم جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے تو ویکیوم کی وجہ سے جو لیکوڈ ہے اس کا بوائلنگ پوائنٹ کم ہو جاتا ہے یعنی کہ چیزیں اپنے سے بہت پہلے والے ٹمپریچر کے اوپر بوائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں بائی کنڈکشن میکنیزم اس میں جو میکنیزم یوز ہوتا ہے ہیٹ کا وہ کنڈکشن ہوتا ہے ہیٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کی جاتی ہے میٹیریل تک جو کہ ٹریز کے اوپر رکھا ہوتا ہے ویپرز پاس تھو دا کنڈینسر اور جب ہیٹ ٹرانسفر کی جاتی ہے اس میٹیریل جب ہم اس کو آن کرتے ہیں ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے اور میٹیریل کے اندر جو وارٹر ہوتا ہے وہ سٹیم میں کنورٹ ہوتا ہے اس سٹیم کو پھر کنڈینسر سے گزارا جاتا ہے کنڈینسر اس سٹیم کو واپس لیکویٹ میں کنورٹ کرتا ہے اور اس لیکویٹ کو ایک دوبارہ سے کنڈینسیٹ ریسیور کے اندر جمع کر لیا جاتا ہے اب اس پانی کو ضائع کر دیا جاتا ہے اور دوسرے پوائنٹ سے ہم اپنا جو سامپل ہے جو کہ ہماری ٹریز کے اندر موجود ہے ڈرائنگ کے بارے میں آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کا لائک کریں چینل کا سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ